سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں بیل بٹن کو لازمی طور پر پریس کریں تاکہ تازہ ترین خبر جیسے میں اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو فوری طور پر مل سکے اسلام علیکم دوستو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ لوگ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں سب لوگ جو کہ کسی شرکے میں کام کرتے ہیں یا کسی کفیل کے پاس کام کرتے ہیں ان میں سے اکثریت کی سیلری جو ہے ان کے بینکوں میں آتی ہے تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کی لمبی لمبی لائنیں لگے ہوتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کیا وجوہات ہے ان کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے فروزن ہو گیا ہے جس کا ان کو میسج بھی آتا ہے مگر وہ اس کے باوجود وہ اکاؤنٹ کا اپنا اکامہ بھی وہاں جا کے جمع کراتے ہیں جس کے باوجود بھی ان کا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی بینک ان کا اکاؤنٹ بند کلوز کر دیتے ہیں فریزن کر دیتے ہیں فروزن کر دیتے ہیں یا منجمت کر دیتے ہیں یعنی وہ اکاؤنٹ اپنی نہ سیلری نکلوا سکتے ہیں اس میں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں نہ ہی کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ دوستو میں آپ کو اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر پاتا نہ ہی اس میں سے پیمنٹ دے پاتا ہے دوستو کچھ ہوتا یہ ہے کہ کہ آپ کا جب اکامہ آپ کا کفیل ٹرانسفر کراتا ہے آپ کسی کوئی سپانسرشپ ٹرانسفر کرتے ہیں یا اپنا آپ اکامہ تجدید کرواتے ہیں تو اس سلسلے میں بینک آپ کو تین مہینے کا کم سکم ٹائم دیتا ہے اسی پیریڈ میں اگر آپ نے وہ اکامہ آپ اس کی کوپی بینک کو جا کے جمع نہیں کراتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ فروزن کر دیا جاتا ہے نیمونجمنت کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے وہ سیلری جو کہ لیٹس سیلری ہے جو کہ بینک میں آتی ہے آپ کی وہ آپ نے نہیں جمع کرائی ہے آپ کی جو یہ اکاؤنٹ تھا وہ کسی پرانی سیلری کے لیہاں سے اوپن تھا تو اس سیلری کے ڈیفرنس کو دیکھتے ہوئے بینک آپ کے اکاؤنٹ کو کلوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس طرح سے آپ کو آفر لیٹر اور کامہ وغیرہ اپنا لیٹس جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تاکہ آپ کا فروزن اکاؤنٹ اگر ہے تو اس سیلری میں آپ کا وہ نہ ہو چوتھا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بینک کے اندر کوئی ایسی جو سسپیشیس یا دھوکہ دہی والی کوئی ٹرانسکشن کی ہے جس کا بینک کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس سیلسلے میں بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسکشن آپ کو بند کر دے گا اس سیلسلے میں بھی آپ کا اکاؤنٹ یہ بند کر دیا جائے گا تو اس سیلسلے میں محتاط رہیں کہ کوئی ایسی سسپیشیس ٹرانسکشن نہ کریں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی یہ مجھے کسی بندے کو پیسے ٹرانسکشن کرنے ہیں پلیز ذرا یہ پانچ سو ریال لے لیں اور اس کو ٹرانسکشن کر دیں اور تو آپ کسی صورت میں کسی کی غیر جاننے والے بندے کی ٹرانسکشن نہ کریں یہ تو بعد میں آپ کو بہت بڑی پرابلم میں پھر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ 6 مہنی تک اگر آپ نے اپنے بینک کے اکاؤنٹ سے کوئی ٹرانسکشن نہیں کی ہے تو ابھی بینک آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہولڈ اپ کر سکتا ہے منجمت کر سکتا ہے فروزن کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے بینک کے اندر اپنی کچھ ذاتی معلومات جو کہ آپ کے پروفیشن سے لیٹڈ ہوں آپ کے سپانسر سے لیٹڈ ہوں وہ آپ نے نہیں دی ہے اگر آپ کا منی چینج ہوا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کا بینک آپ کے آپ کے اس کے ڈیٹیل کیونکہ آن لائن تو ان کے پاس ساری ڈیٹیل ہوتی ہے تو وہ آپ کے اور آپ نے جا کے ان کو پروائیڈ نہیں کیا تو اس سلسلے میں بھی آپ کا اکاؤنٹ فروزن یا منجمت کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں بینک میں جا کے آپ کو اپنی پوری ڈیٹیل دینی ہوگی اور وہ ایک فارم پر سائن کرنے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن جو ہے آپ کے آپ کے اکاؤنٹ کو فروزن ہونے سے بچائے گی منجمت ہونے سے بچائے گی تاکہ آپ اپنے وقت سے پہلے پہلے آپ اپنی ان ساری چیزوں کو ریڈی رکھیں اور بینک میں یہ ساتھ لے کے جائیں میں بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کی ان کو ضرورت ہو اور وہ آپ کو یہ ساری چیزیں لے کے آپ کے اکاؤنٹ کو ایکٹیو رکھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم